کیا سکوٹلینڈ کو برطانیہ سے علاہدہ ایک خودمختار ریاست کا درجہ ہونا چاہیے؟ اس موضوع کی مناسبت سے معروف ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ راجہ زیشان کے سوشل میڈیا پروگرام فری سپیچ پیچ راجہ زیشان میں ایک خصوصی مباحثے کا احتمام کیا گیا پروگرام میں سکوٹلینڈ کی حکمران جماعت سکوٹش نیشنل پارٹی سے کانسلر شاہد فاروب اور اپوزیشن جماعت سکوٹش لیبر پارٹی کے جانب سے کانسلر ہنیف راجہ نے شرکت کی دونوں فریقین نے آزادی کی حق اور مخالفت پر اپنے اپنے دلائل پیش کیے کانسلر شاہد فاروب نے کہا کہ آزادی کا مطالبہ سکوٹش عوام کی اکثریت کا مطالبہ ہے اور بریکزٹ ریفرنڈم میں باست فیصد عوام نے یورپی یونین کی حق میں ووٹ دیا لہذا اب وہ وقت آ چکا ہے کہ سکوٹلینڈ کو اپنی منشاہ کے مطابق آزادی کے مطالبے پر دوسرا ریفرنڈم کروائے جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ سکوٹش فرس منسٹر نیکولا سٹرچن نے مرکزی حکومت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ سکوٹلینڈ اب ایک خودمختار ریاست بننے کے لیے تیار ہے دوسری طرف کانسلٹ سکوٹش لیبر پارٹی ہنیف راجہ کا کہنا تھا کہ سکوٹش حکومت کی جانب سے موجودہ صورتحال میں آزادی کا مطالبہ مزاہکہ خیز ہے سال دوہزار چودہ کے ریفرنڈم میں پچپن فیصد سکوٹش عوام نے آزادی کی مخالفت میں ووٹ دے کر ثابت کیا کہ آزادی کا مطالبہ ایک مخصوص پارٹی کا ہے نہ کیا اکثریتی رائے کا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت کورونا وائرس کے خلاف سب کو متحد ہونا ہے نہ کہ اس قسم کی آزادی کی تحریکوں کو ہوا دے کر ملک میں مزید بگاڑ پیدا کیا جائے ملک میں ملک میں مجھے دے کردے کرنا ہوں مجھے دے کریں شاہد ہوں ہمیں مشاورتی ہی ساتی کنکوی رکھائی پیجاتی میں شونک سکتے ہیں نہیں یہ ساتھ اجتا ہے اجتا ہے معنی اس کے برای دن کا طرف جو دن ساتھ اگر انت سے برای فرشت ہے ڈشارہ مجھے یہ پروگرام میں اس حوالے سے خصوصی سروے بھی کروائے گیا جس میں ناظرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ مرکزی برطانوی حکومت سکوٹلینڈ کی آزادی کے مطالبے پر ایک اور ریفرینڈم کو کس حد تک سنجیدگی سے لیتی ہے جرار سید ایون ٹی وی آئی نیوز لنڈن نیوز لنڈنید جو بہتر مولا